بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو ہاورڈ اکیڈمی آن لائن کلاسز ہاورڈ اکیڈمی سی ایس 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 ایف پی ایس ای کے جیتنے بھی ریٹن اور ون پیپر کی پریپریشن آفر کرتی ہے اور اس کے علاوہ نیشنل سیونگ آفیسر کی ہماری کلاسز چل رہے ہیں اس کے پبلک فیننس کا آج جو ہم نیا چپٹر سٹارٹ کریں گے آپ کمپلیٹ کورس کو ہماری ویب سائٹ کے ذریعے سے جوائن کر سکتے ہیں ویب سائٹ کا ادرس ہے www.havardacademy.com اور اگر آپ کو کوئی question ہو تو آپ whatsapp سے ہمیں پوچھ سکتے ہیں تو آج کا ہمارا جو lecture number 20 ہے یہ public revenue کو ہم start کریں گے public revenue پہ بات کریں گے public revenue سے مراد ہم کہہ لیتے ہیں یعنی کہ government کی income تو government کی جو income ہے وہ مختلف sources سے مختلف طریقہ کار سے اکٹی کی جاتی ہے اور specially جو main source ہوتا ہے government کی revenue کا وہ taxes ہوتے ہیں جو عوام پہ لگائے جاتے ہیں لیکن ساتھ میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جو taxes لگائے جاتے ہیں اس کے بعد میں government collection کرتی ہے funds کی عوام سے اور اسی funds کی جب اس کے پاس کافی سارے available ہو جاتے ہیں تو ان سے expenditure جو government کی machinery کے ہیں وہ meet کیے جاتے ہیں اور iros government کی machinery جو ہے وہ expand کر رہی ہے in its nature وہ کس لحاظ سے کہ اس کے functions ایستا ایستا بارڈ رہے ہیں اس کی ذمہ داریاں بارڈ رہی ہیں پہلے state ہوتی تھی تو صرف اس کا defense اس کا کرنا ہے یعنی کہ اس کی defense کی جو مد میں سارا کا سارا ہے یعنی کہ اس کے borders یا اس کے جو internal administration تھی وہ تھی اب یہ ہر جگہ پہ facilitate کرنا اور expansion جس کی وجہ سے اس کے functions بڑھنے کی وجہ سے اس کے expenditure بھی بہت بڑھ چکے ہیں اور یہ expenditure میٹ کرنے کے لیے government کو جو revenues collect کرنے پڑتے ہیں ساتھ میں کئی سارے جو business ہوتے ہیں اس میں government involve ہوتی ہے وہاں سے revenues generate ہوتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ کئی سارے ایسے جو issues ہوتے ہیں جہاں پہ government penalties وغیرہ اور جو services ہوتی ہیں third source سے generate کر کے اس کے علاوہ جو citizens ہوتے ہیں جو foreign government میں service کار ہوتے ہیں یا foreign countries میں overseas جو ہوتے ہیں وہ جب remittances بھیتے ہیں تو اس سے بھی کئی سارے جو ہیں وہ charges government charge کر دیا تو revenues بڑھتے ہیں تو یہ کئی سارے composition ہے تو اس کے بارے میں بہت details سے یہ chapter ہم پڑھیں گے اور پچھلے module جو ہمارا تھا وہ تھا expenditure کے اوپر ہم نے expenditure پہ بات کی ہوئی تھی has been increased enormously کہ جو government کے expenditure ہیں وہ بہت بڑھ چکے ہیں جیسے کہ پہلے بھی اس پہ بات ہوئی aggressive people with which alone we are concerned and increase regularly take place in the activity of both central and local government یہ بات کی گئی ہے کہ اگر ہم ترقی یافتہ لوگوں کی ترقی یافتہ countries کا اپس میں مواز نہ کریں تو ان کی جو central governments ہیں یا جو local governments ہیں ان کیوں بھی ہم include کریں تو ان کی ذمہ داریاں پہلے کی نسبت بڑھ بھی گئی ہیں اور ساتھ میں ان کے functions بھی بڑھ چکے ہیں this case is both intensive اور extensive یعنی کہ ایک وسیع بھی ہوا ہے ایک گہرائی بھی آئی ہے اس میں involvement کی government کے ذمہ داریوں کی expansion کی جب بات ہم کر رہے ہیں تو مختلف جو writers ہیں انہوں نے define کیا ہوا ہے اور مختلف ان کے جو رہ ہے اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں کہ جو government کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ کئی ساری ایسی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں جس کی وجہ سے اس کے اخراجات ہونا لازمی ہے تو ان میں سے کون کون سی ایکٹیویٹیز ہیں ایکٹیویٹیز تو سکیور اے ریالوکیشن آف ریسورسز یعنی کہ ریسورسز ریالوکیٹ کیسے ہوتے ہیں کہ لوگوں سے پیسہ اکٹھا کر کے ریونیو کی ماد میں اس کو expenditure کرنا تو یہ کئی سارے ایسے ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ عوام کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ expenditure کریں کئی جگہ پہ ایسے ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو پیسہ لگا کے لوگوں کی سہولت بنانا پڑتی ہے اور سہولیات مہیا کرنی پڑتی ہیں دیس طرح ہے redistributive activities یعنی کہ جو آپ کے services ہیں وہ لوگوں سے لے کے دوسری جگہ پہ آپ ان کو offer کرتے ہیں یعنی کہ وہی لوگ ہیں جن کو آپ income دیتے ہیں لیکن انہی کی activities آپ گورنمنٹ کے ملازمین کی مد میں لے لیتے ہیں اور پھر ان کو pay کرتے ہیں پھر جب pay کر لیتے ہیں پھر انہی سے ہی آپ دوبارہ tax لگا رہا ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے redistribution of activities اس کے لئے stabilizing activity یعنی کہ جو معاشرے میں بہنگم چیزیں ہو رہی ہوں political instability security کے رسکوں ان کو stabilize کرنے کے لیے اخراجات اس کے لئے commercial activities ہوتی ہیں کہ جہاں پہ اچھے project لے کے آنا یا گورنمنٹ جہاں پہ لوگوں کو facilitate کرے یا پھر جو urban areas ہیں ان کی صفائی ستھ رہا ہے یا پھر جو ان کو upgrade کرنے کا معاملہ ہوتا ہے یا جو business hub ہیں وہ generate کرنا اس طرح کی activities ہوتی ہیں جن کو commercialize کرنا business کی طرف لے کے جانا through development اس کے لئے گورنمنٹs constantly undertake new functions while they perform both old and new functions more efficiently and completely اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہمیشہ intact رہتی ہے یہ نہیں ہے کہ وہ پرانی ذمہ داریوں سے دستبدار ہو جاتی ہے پرانی ذمہ داریوں کے ساتھ اس کو نئی ذمہ داریاں بھی نبھانا ہوتی ہیں اور جو کہ بڑھ رہے ہیں in this way the economic needs of the people to an increasing extent and in a satisfactory fashion are satisfied by the central and local government اور یہ اس طریقے سے جو گورنمنٹ کی expand ہوتی ہوئی زمہ داریاں وہ پوری کرنے کے لئے لوگوں کو اتمنان کے لئے ان کو یہ ساری چیزیں مہیا کرنا دونوں گورنمنٹ کی زمہ داریاں central اور local گورنمنٹ جو ہوتی ہیں the governments need income for the performance of their variety of functions and meeting their expenditure government کو یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو وہ expenditure plan کرتے ہیں through budget تو وہ revenues بھی پھر generate کریں revenues کے sources بھی وہ بڑھائیں اگر revenues کے sources اور نہیں بڑھتے تو آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہوگا کہ government taxes زیادہ لگا دیتی ہے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں اور اس پر tax بڑھ جاتا ہے جیسے essential need جو ہوتی ہیں like fuel وغیرہ electricity ان کی billing میں rate بڑھ جاتے ہیں صرف صرف کہ جو اخراجات کرنے ہیں ان کے revenue پورے کرنے کے لئے we can discuss in detail the meaning of public revenue income of the government the sources of public revenue and related concept in the following جو ہے آنے والے ہمارے topic اسی کو ہم مزید کس طریقے سے cover کرتے ہیں تو public revenue کو مزید اگر ہم لے کے چلیں تو this is one of the branch of the public finance جو public revenue public finance کا ایک حصہ ہے یعنی کہ public finance ایک پورا topic ہے جس میں financing ہے expenditure ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کا جو revenue ہے یعنی کہ صرف ہم focus کریں government کی جو income ہے تو اس کی ہم کہتے ہیں کہ public revenue it deals with the various sources from which the state might derive income یہ کئی سارے sources پر مجتمل ہوتا ہے public revenue جہاں سے government پیسہ کٹھا کرتی ہے these sources includes income from taxes tax سے بھی پیسہ گورنمنٹ کٹھا کرتی ہے commercial revenues بھی ہوتی ہیں کئی ایسی products ہوتی ہیں جو government produce کر رہی ہوتی in the form of prices of goods and services supplied by the public enterprises جو government کی enterprises کرتے ہیں وہ production دے رہی ہوتے ہیں انہوں کو sales سے آپ جو ہے وہ revenues collect کرتے ہیں اس کے لئے administrative revenues in the form of fees fines gifts and grants یہ بھی مختلف ہوتے ہیں fees سکولوں کی fees کر لیں یا کوٹ وغیرہ میں کوئی کیس جاتا ہے یا پولیس سٹیشن کو جاتا ہے تو فیس جمع آتا ہے تو یہ ساری fees ہوتی ہے اگر کوئی غلط کام کرتا تو فائن ہو جاتا ہے جیسے روڈ پہ چلتے ہوئے کوئی traffic signal تو ریونیوز ہو رہے ہوتے ہیں اس کے لئے گورنمنٹ گورنمنٹ گفت آ رہے ہوتی ہیں گرانٹ مل رہی ہوتی ہیں انٹرنیشنل لیول کے جو انٹٹویشن ہیں like IMF ورل دلٹن define public revenue in two senses یعنی کہ جو دلٹن بڑے مشہور ہے انہوں نے public revenue کو دو مد میں define کیا ایک narrow sense میں اور دوسرا wider sense میں narrow sense میں کیا کہتے ہیں in the narrow sense it includes income from taxes prices of goods and services supplied by public sector under takings revenue from administrative activities such as fees fine تو یہ جتنی جو اس کے sources revenue اکٹھے کرنے کے ساتھ ساتھ جو borrow کر دی ہے کرزے لیتی ہے from individuals and banks وہ local بھی ہو سکتے ہیں international بھی ہو سکتے ہیں income from public enterprises it is known as the public receipt so یہ جتنی sources آتے ہیں جن کو payback کرنا ہوتا ہے public receipt کہتے ہیں تو difference between public revenue and public receipt ان دونوں میں فرق ہونا لازمی ہے public revenue وہ ہوتے ہیں جو government کی income ہوتی ہے اور government کا ہی اس پہ حق ہوتا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ان کو واپس کرنے کی جب public باروائنگ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ public receipt کو ہم public revenue نہیں کہہ سکتے لیکن public revenue جو ہے public receipt ہے کیوں revenue بھی receipts میں آتا ہے جو government کی sources ہوتے ہیں لیکن جو barring رہتی ہیں وہ واپس کرنے ہوتی ہیں لہذا یہ combination public receipt جو ہے public revenue کا اور public باروائنگ کا تو public revenue includes that income which is not subject to payment repayment by the government public receipt include all the income of the government including public borrowing and issue of new currency تو اس میں new currency بھی ہے public borrowing بھی in this way public revenue is apart of the public receipt تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ public revenue جو ہے public receipt کا ہے the sources of the public revenue can be broadly defined یا classified into two tax sources and non tax sources to tax sources are imposed by the government on the people and it is compulsory on the part of the citizens to pay taxes without expecting a return tax pay kiya jata is foreign return expect nai karte jabki government ko vysi product buy to a expectation hodhi ki karegi deegi to us ke bad me jabki joh taxes hain woh foran se aap us expect nai kata te balki government ki to is kuch definition the taxes ke mutalik professor seligman hain woh kate taxes compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all without reference to special benefits comfort that government ne zimadariyan aapne poori karne ho ti joh ke awam ke fayda ke liye ho thi hain us ki us ke liye government ko tax pay karna pa ta professor taylor kate hain taxes are compulsory payments to the government without expectation of direct return to the benefit to the taxpayer kate tax pay karne waala hain direct us se tawukkuh nai kata saakta government sa ki us ke bad me us ko kya mil ega professor charles f best bill kate hain taxes compulsory contribution of the wealth of a person for the service of public power public power government government ko tax pay kate hain ta kate kate professor tutsing kate hain the essence of a tax as distinguished from other charges by the government is the absence of direct quid pro co between the taxpayer and public authority ultimately government collect kate impose kate kate government kate tax payment or tax pay tax collecting agency government kate 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 from taxes came from three main sources kone 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 se is kate taxes on income tankhada tbk pere tax on wealth and property jenki zameen jahidad hai tax on commodities age کے difference کے کہیں جگہ پہ چھوٹ بھی ہوتی ہے یعنی کہ جو old citizen ہوتے ہیں یا جو senior citizen ہوتے ہیں ان کو چھوٹ ہوتی ہے جو جن کی salary کم ہوتی ہے ان کو tax نہیں ہوتا یا وہ commodity tax وغیرہ پہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک salary اگر کسی کی کم ہے تو اس کو tax pay نہیں کرنا پڑتا تو فرق تو ہے لیکن اس کے باوجود بغیر کسی فرق یعنی کہ کسی یہ نہیں ہے کہ یہ رنگ اور نسل اور sex وغیرہ کی difference کی وجہ سے اس کو tax pay کرنا پڑ رہا ہے بلکہ سب کو پہ کر رہا ہے refusal to pay it of a delay brings punishment اگر کوئی نہیں پہ کرتا تو state missionary action میں آ جاتی ہے اور اس کو fine ہو سکتے ہیں جرمان نہ ہو سکتے ہیں سزا ہو سکتے ہیں imposes a personal obligation it means that it is the duty of tax payer to pay it and he should in no case think to evade تو یہ اندیویجوال جس کو tax pay کرنا اس کی دمانداری ہے اور وہ اس سے جان خلاسی اس کی نہیں ہو سکتے تیسرے نمبر پہ ہے absence of direct benefit or quite pro co between the state and people یعنی کہ direct آپ اس سے benefit کی expectation نہیں کر سکتے the tax pay to do get many advantages from the public authorities but no tax payer can claim direct benefit as a matter of right on the ground that he is paying a tax تو یہ صرف tax pay کرنے کے وجہ سے وہ کوئی benefit directly claim نہیں کر سکتا ہاں جو tax pay کیا جاتا ہے state ایسے کئی سارے کام کر رہی تھی جو ہر ایک کے فائدے کے لیے تھی like defense ہے institutions ہے education ہے تو ان کے بچے سب کے پارڈ رہتے ہیں defense سب کو معیہ ہو رہتا ہے police کے جو ادارہ ہے وہ سب کو دے رہا ہوتا ہے justice system جو judiciary ہے وہ جو چل رہی ہوتی ہے وہ بھی اسی طریقے سے سب کو انصاف مل رہتا ہے جب ضرورت پڑتی ہے it is payment for meeting of the expenses in the common interest of all citizens تو یہ payment اس لیے ہے کہ government جو تمام شہریوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں project کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے اخراجات پورے کر سکے the government have to provide public utility goods for the government have to incur huge amounts of expenditure therefore taxes are imposed on all citizens so that all may share a common burden کہ government نے بہت زیادہ پیسہ لگا کے بڑے بڑے project کرنے ہوتے ہیں اور وہ project عوام کے لیے ہوتے ہیں سب کے استعمال کے ہوتے ہیں تو یہ جو burden ہے government کا جو اخراجات کا وہ سب پر distribute کیا جاتا ہے مختلف جو ایک time frame دیا جاتا ہے مختلف ایک level رکھا جاتا ہے کہ کس طریقے سے کس نے پی کرنا ہے تو یہ ایک common responsibility بن جاتی ہے کہ government کے اخراجات distribute کیا جائیں عوام پر اور عوام اس کو support کرے government کو تاکہ وہ اچھے سے اچھا عوام کے لیے کر سکے پانچ میں نمبر پر certain taxes are imposed on specific objective for example tax on petrol to reduce consumption and tax on luxuries so as to diverse resources for the production of essential commodities تو مقصد یہ ہے کہ بہت کاتھ ایسے جگہ پہ بھی taxes لگا جاتے ہیں تاکہ اس کی consumption کو روکا جا سکے یا کم کیا جا سکے چھتے نمبر پر جو ہے اس کی وہ ہے there is no tax without representation this means that proposals regarding taxes are to be sanctioned in respective assembly of elected representatives یعنی کہ tax ایسے ہی impose نہیں کر دی جاتے بلکہ ایک billing ہوتی ایک mechanism ہوتا ہے اس کا لا پاس ہوتا ہے لا پاس ہونے کے بعد وہ tax لگو کیا جاتا ہے یہ تھا آج کا ہمارا lecture انشاءاللہ next lecture میں ملتے ہیں تر تر کے لیے جاتا دیجو خدا حافظ